تحفے کے ساتھ ایک دوسرے کی اہمیت اگر آپ اپنی شادی کی سالگیرہ اور شہر کی سالگیرہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اور ہلکی پھلکی پارٹی جو آپ کے شہر کے تعاون سے گھر میں ہی بنا سکتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کو اپنے جیون ساتھی کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے آپ کی توجہ تنہائی میں بھی آپ کے ساتھی کی ذات پر مرکوز رہتی ہے توجہ کو یہی احساس خوبصورت ترین ہے اور اگر کبھی شہر آپ کی سالگیرہ پر تحفہ دینا بھول جائیں انسان بندہ بشر ہے بھول سکتا ہے تو اس کو برا مت بنائیں کیونکہ اصل تحفہ تو آپ دونوں کے ساتھ کا ہے آپ دونوں کے بندن کا ہے جس کی خوشبو ہمیشہ برقرار رہتی ہے اپنے اندر اعتماد پیدا کریں پہلے اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھائیں مثلاً سب سے اپنے اندر سب سے پہلے اپنے اندر اعتماد پیدا کریں کہ مجھے اپنے ساتھی کا موڑ ہمیشہ اچھا رکھنا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو شہر کی پسند کے مطابق ڈالیں جو ناممکنات میں سے نہیں ہے جیسے جیسے آپ قدم بڑھاتی جائیں گی اسی طرح آپ کے اعتماد میں بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا کہ آپ خود کو اپنے شہر کے لیے آئیڈیل بنا سکتی ہیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں سیر و تفریق کے لیے جائیں جہاں آپ دونوں اکٹھے شادمانی و مسررت کا وقت گزار سکیں میاں بیوی کے لیے تھوڑا بہت انسی مزاق نہائیت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہنسی مزاق سے بے تکلفی بڑھتی ہے اور فضاء موتر ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے سے آپ کا ساتھی کئی گناہ زیادہ پیار کرنے لگے گا اور یہیں آپ کی کوششوں کا برپور صلاح ہے اور اس طرح آپ کا گھر آپ کے لیے جنت بن جائے گا اللہ حافظ